موسیقی عورت اور مرد کے درمیان اس وقت تک مفامت کا کوئی راستہ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ میاں بیوی نہ بن رہے اس سے پہلے عورت مرد کی طرف یوں دیکھتی ہے جیسے بکری کسائی کی طرف اگر ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو نیکی کا راستہ ضرور دکھا سکتا ہے بابا جی کہتے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ زندگی کتوں والی ملی ہے اور حساب انسانوں والا دینا ہوگا ہمارا معاشرہ ایک عورت کو کوٹھا چلانے کی اجازت تو دیتا ہے مگر ٹانگا چلانے کی نہیں اگر آپ کی زندگی درد کے احساس کے بغیر گزری ہے تو شاید آپ ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے لوگ اکثر اس چیز کو محبت کرتے ہیں جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہوتی میں نے ایسی فضاء میں پرورش پائی ہے جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے انسان کی خواہشات بلکل بلبلوں کی ماند ہوتی ہیں جو معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں سچ بولنے والوں کو میٹھی باتیں کرنا نہیں آتا ہر عورت ویشیہ نہیں ہوتی لیکن ہر ویشیہ عورت ہوتی ہے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی چیز غیر فطری نہیں ہوتی انسان کی فطرت میں بھرے سے برا اور اچھے سے اچھا فعل موجود ہے اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ انسان کا فلاں فعل غیر فطری ہے عورت رو سکتی ہے لیکن دلیلیں پیش نہیں کر سکتی اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے ایک عورت کے معاملے میں ہم یقیناً باپ اور بیٹا نہیں ہیں صرف مرد ہیں اور بس